بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پاکستان یا کنا عبدوی یا کنزدائی ماروی مہمن کی پوری مسلم لیگ نون کو بڑی دب کی سارے ریکارڈ لیگ کر دوں کی تیل کا خیر انشاف کیا ہے اور سزا کا وقت آ گیا ہے اس وڈیو میں ڈسکس کروں گا یہ تمام چیزیں خبریں شباز شریف کیا کہتے ہیں عمرہ ہم کے بدلے کیا کہتے ہیں ماروی مہمن کیا کہتے ہیں یہ تمام چیزیں ڈسکس کرنے سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے اس وڈیو کو لائک کریں سال اگر نوٹفکیشن بیلے کمنٹ ہوتھ بائیں تاکہ جو آنے وڈیو سے آپ ان کو مس نہ کر سکیں جو جو پاکستان سے پیار کرتا ہے نیچے کمنٹ سے شب لکھے گا پاکستان زندہ باد پاکستان فوج زندہ باد پاکستان آر بی زندہ باد گمناہ میروز زندہ باد شباز شریف کہتے ہیں شباز شریف کہتے ہیں کہ عمران ہنسا نے جو ٹائگر فورس بنائی ہے وہ ایک سیاسی سٹنٹ ہے یہ سیاسی تماشا بند کیا جائے لیکن جو تماشا ان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے اور جو ایساق ڈار انگلینڈ میں بیٹھا ہوا پاکستان کو اور پاکستان کی جو جمہوریت ہے اور پاکستان کی جو حکومت ہے اس کو وہ باشد دے رہا ہے انگلینڈ میں بیٹھا ہوا اور کہہ رہا ہے کہ عمران ہنسے حکومت سنبھالنے نہیں ہو پا رہی ایساق ڈار اور ماروی محمد کے قصے کہانیاں اور وہ تمام چیزیں جو میڈیا کی زینت بنی اور اس کے علاوہ میڈیا نے کیا کیا کچھ اس کے اوپر لکھا وہ تمام چیزیں اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور ماروی محمد کی بہت انتہائی ایم پریس کارفرس ان قریب ہونے جا رہی ہے ماروی محمد نے وعدہ کیا تھا پورے پاکستان سے انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا اور وہ وعدہ کیا تھا ماروی محمد کو زبردستی مسلم لیگ نونل کا حصہ بنایا گیا تھا اور ماروی محمد کو مسلم لیگ نونل کا جب حصہ بنایا گیا تو اور ماروی محمن کے ساتھ کیا ہوا خفیہ شادی ہوئی اس کے علاوہ جو عصاق دار ہیں اور ماروی محمن میں جو تمام چیزیں ہوتی رہی ہیں وہ میڈیا پر یقینل آپ نے وہ تمام خبریں سنی ہوں گی ماروی محمن نے ایک فیصلہ کیا تھا اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ جب بھی پاکستان کو ضرورت پڑی جب بھی پاکستان کو میری ضرورت پڑی کیونکہ میں پاکستان کی مخلص ہوں میں پاکستان کے ساتھ مخلص رہوں گی میں نے میں نے نا چاہتے ہوئے بھی عمران حان صاحب کے خلاف بولا اتنی تک نوبت بھی آگئی تھی یہاں تک بھی نوبت آ چکی تھی کہ ماروی محمن پی ٹی آئی کا حساب بھی بننا چاہتی تھی انہوں نے عمران حان صاحب کو ڈریکٹلی طور پر میسی ہوئے جا تھا لیکن عمران حان صاحب نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا تھا کیونکہ عمران حان صاحب ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ جو لوگ ان کو کل برا پلا کہیں اور عمران حان صاحب کی پارٹی میں آ جائیں اور عمران حان صاحب ان کو ایکسپٹ کر لیں عمران حان صاحب اس جیسے لوگوں میں سے نہیں ہیں ماروی محمن نے تمام چیزیں تمام اپنے روابت استعمال کیے لیکن وہ جو تھے عمران حان صاحب ان کو پی ٹی آئی میں شامل نہیں کیا گیا لیکن ماروی محمن نے ایک وعدہ کیا تھا اور وہ وعدہ بہت جلد وفاق کریں گی انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں ایک پریس کانفرس کروں گی میں وہ تمام راز جو میرے سینے میں دفن ہیں میرے پاس تمام ثبوت موجود ہیں میرے پاس تمام چیزیں موجود ہیں جس میں میرے پاس احساندار ہو نواز شریف ہو شباز شریف ہو حسین نواز ہو حسن نواز ہو مریم نواز شریف صاحبہ ہو یا مسلم لیگ نون کا کوئی بندہ شاید کان عباسی سے لے کر اوپر سے نیچے تک علف سے یہ تک جتلے بھی بندے ہیں میرے پاس ان کی ایک ایک چیز میرے پاس موجود ہے یہ پارٹی میں کیا کرتے تھے عورتوں کا کس طرح اشتوار کیا کرتے تھے یہ میرے رفاظ نہیں ہے میں عورت کی بڑی عزت کرتا ہوں ایسا ماروی محمد نے کہا تھا ماروی محمد نے کہا تھا یہ عورتوں کو کس طرح اشتوار کرتے ہیں عورت کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ تمام چیزیں ماروی محمد نے اندارکارٹ کہی تھی اور ماروی محمد نے یہ کہا تھا کہ جب بھی میں دیکھوں گی کہ آج موقع صحیح آیا ہے تو میں تمام ان کے جو راز ہیں وہ میں لیگ کر دوں گی تو مجھے انتظار ہے ماروی مہمن کا اور ماروی مہمن کے اس پریس کانفیس کا جس کا انہوں نے وعدہ کیا ہے انشاءاللہ اللہ سے اچھے کیا امید ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ماروی مہمن بہت جلد یہ تمام راز لیگ کریں گی اور نون لیگ کی سزا کا وقت آ چکا ہے اور وقت آئے گا انشاءاللہ اور یہ وعدہ مارک گواہ نون لیکن لہاب بنیں گی انشاءاللہ ویڈیو اپساندہ آئی ہے تو ویڈیو کو لائک چینل سبکرائب نیکس ویڈیو تاکہ لیے دے جارت اللہ حافظ پاکستان دندہ بات پاکستان فوش بہندہ بات